ٹوث وائٹننگ کیوں لوگ کرانا چاہتے ہیں ٹوث وائٹننگ کا مطلب کیا ہے کیا آپ کے دانت سفید ہو سکتے ہیں اور کن کن مجھو آپ کے وجہ سے دانت سفید آپ کے نہیں رہتے اور دانت آپ کے پیلے یا براؤنش یا گریش ہو جاتے ہیں کیا کیا پروبلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دانت ٹوث وائٹننگ کی سٹیج تک آتے ہیں اور ٹوث وائٹننگ جو ہے بزاتے خود وہ ہے کیا وہ کیسے ہوگی وہ کون کرے گا کتنی ویزٹس ہیں کتنی آپ کی خرچائق آئے گا اور کیا اس کے نقصانات ہیں یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے ٹوث وائٹننگ کے بارے میں آج ہر بات آپ کو میں بتاؤں گا ٹوث وائٹننگ کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ٹوث وائٹننگ کی ضرورت ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں ایک ریسرچ کے مطابق 90% of the people think کہ ان کو ٹوث وائٹننگ کی ضرورت ہے یا وہ اپنے سمائل سے یا وہ اپنے دانتوں کے کلر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹوث کے کلر برائٹ ہو تو آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں تو پہلی بات یہ کہ اب وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے دانت برائٹ ہوں ان کی کچھ وجہات ایسی ہیں جو غلط ہیں جو پتا ہونا بہت ضروری ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نارمل ٹوث کلر کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وائٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ نارمل نہیں ہے وہ بتانا بہت ضرور ہے سب سے پہلے دانتوں کا جو کلر ہے وہ کوئی وائٹ نہیں ہے سب سے پہلا جو ایک جھوٹ ہے جو آپ غلط سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دانتوں کا کلر بلکل وائٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ موویز میں یا ڈرامو میں یا آپ ٹی وی پہ جب کسی کو دیکھتے ہیں یا سکرین پہ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دانت وائٹ ابھی میرے بھی دانت آپ کو شاید بہت زیادہ برائٹ وائٹ نظر آ رہے ہوں اس کی وجہ اور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دانتوں کے اپنے موں کے آگے لائٹ رکھی ہوئی ہے میرے آگے لائٹس ہیں اور لائٹ کے ریفلیکشن کے نتیجے میں دانت آپ کو وائٹ بہت زیادہ وائٹ نظر آتے ہیں تو اصل میں دانتوں کا جو کلر ہے وہ یلوش وائٹ ہے وہ پیلا ہٹ والا اندر سے تینٹ آتا ہے یہ آپ کے دانتوں کا نیچرل کلر ہے جو کہ بہت ہیلدی کلر ہے لیکن اگر آپ برائٹ کرانا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے اب یہ یہ تو میں نے ایک وجب دائی ہو سکتا ہے واقعی آپ کے دانت بہت ہی زیادہ یلوش ہوں یا بہت ہی زیادہ ڈسکلرڈ ہوں جنس کو آپ وائٹ کرانا چاہتے ہیں اچھا اب اس کی کچھ وجہوہات ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں کہ کن کن مجھوہات کی وجہ سے دانتوں کا جو کلر ہے وہ ڈسکلر ہوتا ہے یا ڈل ہو جاتا ہے یا وائٹ نہیں رہتا سب سے پہلی وجہ ہے فوڈ سب سے پہلی وجہ ہے ڈائیٹ جو ہم ڈرنکس لیتے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو ہم کول ڈرنکس لیتے ہیں کچھ سی بھی چیز جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کلر ہوتا ہے تو وہ کلر جو ہے اس کو ہم کروموجنز بھی کہتے ہیں جو پگمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دانتوں کے انیمل کے ساتھ جا کے ریاکٹ کرتے ہیں اور اٹائچ ہو جاتے ہیں اور ان کا کلر جو ہے وہ ماسک ہو جاتا ہے اور وہ ڈس کلر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے جس کو ہم ایج کہتے ہیں ایج ہوتی ہے عمر عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے دانتوں کو مختلف چیزوں سے سامنا ہوتا ہے کھانا کھا رہے ہیں آپ ہر چیز کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں کولڈنکس ایسیڈک ڈرنکس ہر قسم کی چیزیں لینے کی وجہ سے آپ کے دانتوں کی جو پروٹیکٹیو انیمل کی لیئر ہے وہ ویک ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ویک ہونے کے نتیجے میں جو اس کے نیچے والی لیئر ہے ڈینٹین ہے اس کا کلر ایویڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دانت ڈل ہو جاتے ہیں اور وائٹ نہیں رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کافی لیتے ہیں ٹی لیتے ہیں یا آپ کوئی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ان میں بھی جو ہے پیگمنٹ پیگمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں یا کافی اور ٹی میں جس کی وجہ سے آپ کے ٹوٹ کے کلر کو چینج کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ توبیکو جو ہے آپ اگر سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ کے اندر ٹار اور نکوٹین جب ریاکٹ کرتا ہے اکسیجن کے ساتھ اور دھوہ بناتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ڈارک برون ڈسکلریشن کراتا ہے آپ کے دانت کی اور اس کے علاوہ ٹراؤما اگر آپ کے دانتوں کو کوئی چوٹ لگی ہے اس چوٹ کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ دانتوں کی جو ڈسکنیکٹ ہو جائیں اس کی بلڈ سپلائی اور دانت کی جو روٹین مینٹیننس ہے جس کے وجہ سے اس کے کلر اور اور اس کی جو سٹرکچر ہے وہ مینٹین رہتی ہے وہ مینٹین نہ رہ پائے اور دانتوں کو کلر ویڈ ٹائم چینج ہو جائے اور اس کے علاوہ میڈیسنز ہیں کچھ میڈیکیشنز ہیں کچھ پروبلمز ہیں جن میں ہم میڈیکیشن جو چلاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے دانت ڈسکلر ہو جاتے ہیں جس طرح کے اللرجک ریاکشنز میں انٹی ہسٹامینز ہیں وہ اگر ریگولرلی آپ کو چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی دست کی ڈسکلرریشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بلڈ پیشر کے پیشنٹس میں جو ہائپر اور ہائپرٹینسیو پیشنٹس ہیں ان کی جو بلڈ پیشر لوورنگ ڈرگز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کے دانتوں کی ڈسکلرریشن ہو سکتی ہے انٹی سائکوٹس سائکوٹیکس ہیں سینس سٹیمولنٹس ہیں یا کچھ دماغی بیماریوں میں جب آپ میڈکیشن لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کے دانتوں کے کلر کو چینج آتا ہے اس کے علاوہ ریڈیو تھرپی کینسر کے مریضوں کو جب ریڈیو تھرپی کی جاتی ہے ہوتی لیے ہیڈ اینڈ نیک کے ریجن کی تو تب آپ کے دانتوں کا کلر چینج ہو سکتا ہے کیمو تھرپی ہوتی ہے جس میں ہم میڈکیشن کے ذریعے کینسر کا علاج ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کے دانتوں کا کلر چینج ہو سکتا ہے ٹٹرہ سائیکلین ایک میڈیسن ہے اس کے کھانے کی وجہ سے آپ کے ڈسکلر ہو سکتا ہے دانت تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جن کے وجہ سے آپ کے میڈکیشن اور باقی ساری پرابلمز ان کے وجہ سے آپ کے دانتوں کا ڈسکلریشن ہو سکتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ دانتوں کا کلر کیوں 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 کیا کیا بجوہات کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ٹوث وائٹننگ جو ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے وہ کیسے کیا کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے دانس جو ہیں وہ ڈسکلر نہیں رہتے اور وائٹ ہو جاتے ہیں یا برائٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں دو قسم کے ایجنٹس ہیں دو قسم کے کیمیکلز ہیں جن کی مدد سے ہم ان دانتوں کے کلر کو ہم برائٹ کرتے ہیں ایک ہے ہیڈروجن پارکسائیڈ دوسرا ہے کاربامائیڈ پارکسائیڈ ان دونوں کا کام کیا ہے یہ دونوں جا کے سٹینز کے اوپر رییکٹ کرتے ہیں اور اس کو بریکڈاؤن کر دیتے ہیں جب سٹین بریکڈاؤن ہوتا ہے انٹو سمالر پیسز تو اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ریفلیکشن بڑھنے کے نتیجے میں آپ کے دانت برائٹ ہو جاتے ہیں سمپل اچھا اب ہم آتے ہیں کہ ان ٹوٹھ وائٹننگ جو ہے اس کو اگر ہم کریں گے تو کیا ہر قسم کی جو آپ کے کلر ہے ڈسکلریشن ہے کیا ہر قسم کے دانتوں کے لیے یہ ایکولی ایفیکٹیو ہے اور کیا ہر قسم کے دانت کو یہ برائٹ کر دے گی تو اس کا جواب ہے نو ایسا نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے دیکھیں کچھ دانت ہے جن میں سے سب سے زیادہ ییلوش کلر ہے ییلوش کلر کے جو دانت ہیں اگر وہ آپ وائٹننگ کرائیں گے تو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے آپ کے دانت وائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہوتے ہیں ایک براؤن کلر کے دانت اگر براؤن کلر کی ڈسکلریشن ہے تو آپ کے دانتوں کو درث وائٹننگ پرسیجر اتنی اچھا رسپانڈ نہیں کرے گا آپ کے دانت بہت ہی اچھے ایفیکٹیولی وائٹ نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک اور کلر ہے جس کو ہم گریش کلر کہتے ہیں گری کلر ڈارک سے تھوڑا سا اوپر اور بلیک سے تھوڑا سا نیچے گریش کلر کا اگر آپ کا دانت ہو گیا ہے تو وہ بھی ٹوث وائٹننگ کے نتیجے میں اس پہ زیادہ کیا بلکل بھی اثر نہیں پڑے گا تو یہ یہ ہو گیا کہ ہر قسم کا دانت ریاکٹ نہیں کرتا اب ہم آتے ہیں ایک اور پرابلم کہ جو وینیرز لگے ہوئے دانتوں کے اوپر کوئی کورنگ لگی بھی ہے کیپ لگی بھی ہے فلنگ ہوئی بھی ہے تو وہ دانت بھی یا دو دانتوں کو ٹراما ہوا ہو گئے یا جو دانت میڈیکیشن کے نتیجے میں ڈسکلریشن ہوئی ہے تو ان دانتوں پہ بھی ٹوث وائٹننگ ایفیکٹیو نہیں ہوتی تو اس لئے ڈیاغنوسس بہت ضروری ہے کہ کن دانتوں پہ ٹی ث وائٹننگ کا پروسیجر کرنا ہے اور کن دانتوں پہ نہیں کرنا اب ہے کہ آپ کا باقی کیا آپشن ہے کن کن طریقوں سے آپ ٹوث وائٹننگ کرا سکتے ہیں سب سے پہلے تو پیسٹ آویلیبل ہوتے ہیں کچھ ٹوث پیسٹ ہوتے ہیں جن میں ویسے تو ہٹ ٹوث پیسٹ کے اندر ابریسیوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دانتوں کو جب آپ برش کرتے ہیں تو وہ چھوٹے موٹے پیگمنٹس اور ڈس کلرنگ ایجنٹس کو نکال دیتے ہیں اور آپ کے دانتوں کو کلر برائٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ جو وائٹننگ ٹوث پیسٹ ان کو سپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایبریسیوز زیادہ ہوتے ہیں اور اگریسیو ہوتے ہیں اور جس کے نتیجم آپ کے ٹوث وائٹ ہو جاتا ہے لیکن اس سے کوئی اتنی زیادہ ایفیکٹیو جو ہے اور ریپیڈ بھی ریزلٹ نہیں آتا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان آفیس بلیچنگ ڈینٹس کے پاس آپ آئیں گے ڈینٹس آپ کا ڈیاغنوسس بنائے گا آپ کا ٹریٹمنٹ پلان بنائے گا اس کے بعد پروسیجر کرے گا پروسیجر کیا ہوگا پروٹیکٹیو جیل اپلائی کی جائے گی آپ کے گمز کے اوپر اس کے بعد دانتوں کے اوپر وہ جو بلیچنگ ایجنٹ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا کچھ دیر کے لیے آپ کو ریلیکس کرا جائے گا وہ رکھا جائے گا اس کو دانتوں کے اوپر اس کے بعد واش کر دیے جائے گا آپ کے دانت برائٹ ہو جائیں گے سنگل وزٹ میں کافی سارے ریزلٹس آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے ریزلٹس نہیں آتے تو دوسری یا تیسری وزٹ بھی کی جا سکتی ہے اس کے بعد ایک اور اپشن ہے ایٹ ہوم بلیچنگ ایٹ ہوم یہ ہے کہ ڈینٹسٹ آپ کو کسٹم ٹریز بنا کے دے دیں گے آپ اس ٹریز کے اندر بلیچنگ ایجنٹ ڈال کے آپ گھر کے اندر ہی اپنے دانتوں کو کچھ عرصے کے لیے اور کچھ ٹائم کے لیے موں کے اندر رکھ کے اس سے بھی آپ کے دانت جو اینا کلر آپ پر ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس سے آپ کا اور ٹائم زیادہ لگے گا ہفتے لگ سکتے ہیں آپ کو اور کافی دنوں کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا اچھا ایک اور اپشن ہوتا ہے اوبر دی کانٹر آپ کو میڈیکل سٹور پہ یا گروسری سٹور پہ کچھ ٹیتھ وائٹننگ سٹپس مل جائیں گی کچھ ٹیتھ وائٹننگ جیلز مل جائیں گی ان کو دانتوں پہ لگائیں گے تو آپ کے دانت وائٹ ہو جائیں گے اب اکثر جو چیزیں آپ کو اوبر دی کانٹر ملتی ہیں اور وہ میڈیکیشنز ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ آپ کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں اگر وہ پروپرلی آثنٹیکیٹڈ یا لیسنس یا گرنٹیڈ نہیں ہیں کسی اپرووڈ نہیں ہیں وہ تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور کوشش کریں اگر اس طرح کی کوئی یوز کرتے ہیں چیز تو اس کو اپنے ڈینٹیسٹ سے کنسلٹ کر کے یوز کریں تاکہ آپ دانتوں کو وائٹ کرتے کرتے ڈیمیج نہ کر دیں تو یہ بڑی امپورٹن ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں نقصانات کوئی کوئی خاص نقصان نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے نقصان اس کا سوائے اس کے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے سنسیٹیوٹی ہو دانتوں کے اندر سنسیٹیوٹی جب ہم جل لگائیں گے بلیچنگ ایجنٹ لگائیں گے وہ ہو سکتا ہے انایمل سے تھوڑا سا کراس کر کے ڈینٹین کو ٹچ کرے اور آپ کو سنسیٹیوٹی کرے تو یہ ہوگا بھی صحیح تو بہت مائنیوٹ سا اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا اس کے علاوہ کوئی ڈیمیج نہیں ہے ہاں اگر اس کی ہو سکتی ہے اگر اس کو بار بار آپ کریں گے یا خود سے کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے آپ کا انایمل اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھ سے یہ پروسیجر آپ کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھنے کے لیے